ویلکم تو میں یوٹیوب چینلل ٹیکنیکل کاشی چوہان اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسی ویب سائٹ کے بارے میں جو ابھی ابھی لانچ ہوئی ہے کچھ منت پہلے ہی اور بہت اچھی جا رہی ہے اس کے ارنگ بھی بہت اچھی جا رہی ہے اور اس کا ورک بھی بہت اچھا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو پل گائیڈ کرتا ہوں گے کس طریقے سے آپ نے اس کا اکاؤنٹ بنانا ہے کس طریقے سے آپ نے اس پر ورک کرنا ہے جی دوستو جس اپسٹ کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا نام ہے ایم ایلی پاکستان جیسے کہ اس سے پہلے کی جو کمپنی دو در سورہ سے چل رہی ہے وہ ہے ای بیل پاکستان پاک پتن کی کمپنی اور جو سیکنڈ کمپنی لانچ ہوئی ہے دو در بائیس کے اندر وہ ہے ایم ایلی پاکستان ٹھیک ہے جو ایک پور نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی ہے ایک کامرس بیس جس میں آپ کو جوائننگ کیسے کرنی ہوتی ہے جس میں آپ کو ارننگ کیسے ہوتی ہے آپ کو ارننگ کیسے ملتی ہے ساری باتیں اس یوڈیو کے اندر ڈسکس کرتے ہیں جی آپ کو ایم ایلی پاکستان میں جوائن ہونے کے لیے پچیس سو روپے کی شاپنگ کرنی ہوتی ہے بزنس آپ کا بلکل فری میں سٹارٹ ہوتا ہے آپ نے صرف اور صرف شاپنگ کرنی ہے مثال کے طور پر آپ وہی پروڈکٹس جو بزار سے لیتے ہیں وہی اگر اس کمپنی سے لیں گے تو آپ کا ساتھ میں بزنس بھی سٹارٹ ہوگا اور اگر آپ پروڈکٹس لیتے ہیں کمپنی سے تو آپ کی جوائننگ کمپنی کے اندر ہو جاتی ہے آپ کا ایک اکاؤنٹ بان جاتا ہے جو کہ ایک لائف ٹائم اکاؤنٹ ہے آپ کو جو ملے گا اس پر آپ زندگی بھر کے لیے پیسے کما سکتے ہیں مارکیٹنگ کر کے مثال کے طور پر آپ نے وہ پروڈکٹس جو بھی پروڈکٹس آپ مارکیر سے لے کر آتے ہیں اگر پروڈکٹس اچھے ہوتے ہیں تو آپ اپنے رشتداروں کو اپنے ساتھوانوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی جائے میں نے پروڈکٹس لی اور بہت ہی اچھی پروڈکٹس ہیں آپ بھی لیں وہاں سے اس دکان سے میں لے کر آیا ہوں بہت اچھی ہیں تو آپ آگے شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ نے جو پروڈکٹس کا ایمیلی پاکستان کمپنی سے لینی ہے وہ آپ نے آگے ایسی طریقے سے شیئر کرنی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ یوز کریں گے اس کے بعد آپ شیئر کریں گے یوز ریکمینڈ اینڈ سپورٹ یہی مارکیٹنگ ہے یوز ریکمینڈ اینڈ سپورٹ فسٹ آف آل آپ یوز کرتے ہو پھر آپ ریکمینڈ کرتے ہو پھر آپ آگے سپورٹ کرتے ہو ایک کسٹمر سے دوسرے کسٹمر تک آپ جو ہے وہ اپنی شیئر کرتے ہو جو بھی پروڈکٹس کمپنی آپ کو دیتی ہے اسی طریقے سے آپ نے آگے کسی اپنے دوست کو بتایا اس نے وہی پروڈکٹس کمپنی سے پرچیز کی آپ کو اس کا کمیشن ملے گا ٹھیک ہے یہ ہوگا دریکٹس سیل کمیشن آپ نے خود کسی کو بتایا اور اس نے کمپنی سے پروڈکٹس لیئے اس کا بھی کاؤنٹ بن گیا آپ کو دریکٹس کمپنی سے پہلے کے لیئے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا بھی کاؤنٹ بن گیا اس کا کاؤنٹ بنا آپ کو کیا فیدہ ہوگا کہ آپ کو دریکٹ کمیشن جو ہے وہ بھی ملے اور اس کے بعد آپ نے ایک پرسن کو جوائن کروا لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سیکنڈ پرسن کو ویسی ہی سیلز کروانی ویسی ہی شاپنگ کروانی جس طریقے سے آپ نے پہلے شاپنگ کروائی ٹھیک ہے تو فرسٹ پرسن آپ کا جوائن ہوا آپ کو دریکٹ کمیشن ملا لیکن آپ کو جو بائنٹی کمیشن ہے پیر کمیشن ہے وہ نہیں ملا سیکنڈ پرسن آپ نے ویسی ہی کسی کو شیئر کر کے بتایا اور اس نے کمپنی سے شاپنگ کی آپ کا سیکنڈ پرسن بھی کمپنی کے اندر جوائن ہو گیا گا اب آپ کو کیا ملے گا کہ ڈریکٹ کمیشن جو ہے آپ کو ٹوانٹی پرسنٹ وہ ملے گا لیفٹ سے ٹوانٹی پرسنٹ رائٹ سے آپ کا ٹوٹل کمیشن ہو جائے گا ایک ہزار ون تھوزن روپیز ٹھیک ہے ون تھوزن پی کے آر پائنسو لیفٹ سے پائنسو رائٹ سے ڈریکٹ اب آپ کو ایک پیر بن گیا ہے ایک بائینری بن گیا ہے لہذا آپ کو صرف وصرف اس کمپنی کے اندر ایک بائینری سمک tomar کلمٹی کرنا ہے ہی اسی پیر کر میں اور آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ایک SCHcture چاہے آپ یہ پیر ایک دن میں کمپلٹ کر لیتے ہیں چاہے آپ یہ دوس جن میں کر لیں چاہے بیس میں ایک منطproof نمی چاہے دو منطhur مطمج لیکن یہ آپ جب بھی کریں کمپلٹ کر لیں تو آپ کے جوسرین روح ارنگ سائیکل اسросال وجہ ڈریکٹ مجھopolit مل breach آپ کو یہاں سے کمپنی کی طرف سے بائنری بونس مل گیا چار سو روپے ٹھیک ہے آپ کو چار سو روپے کمپنی کی طرف سے بائنری بونس ملا اب جو آپ نے جو ڈریکٹ لوگوں کو جوائن کروایا ہے وہ جیسے آپ نے اپنی لیفٹ اور رائٹ سائٹ کمپلیٹ کی ہے ویسے ہی وہ لوگ آگے اپنی لیفٹ اور رائٹ سائٹ کمپلیٹ کریں گے لیفٹ والا اپنی لیفٹ اور رائٹ کمپلیٹ کرے گا آپ کے جو لگا ہے رائٹ والا وہ بھی اپنی لیفٹ اور رائٹ سائٹ کمپلیٹ کرے گا پھر آپ کے دو پیر بن گے دو پیر بننے پھر آپ کو کمیشن ملے گا آٹھ سو رپے انڈیریکٹ کمیشن اسے بولتے ہیں انڈیریکٹ سیل انڈیریکٹ سیل میرز کہ آپ نے جو ڈیریکٹ سیل کی تھی انہوں نے آگے ڈیریکٹ سیل کی تو وہ آپ کے کیا ہوئی انڈیریکٹ تو وہ آپ کو انڈیریکٹ کمیشن ملا آپ نے کوئی کام نہیں کیا لیکن آپ کو کمیشن مل گیا جب وہ آگے کام کریں گے تب آپ کے پیر بنیں گے چار اور اس ٹائم آپ کو ملے گا سونہ سو روپے کمپنی سے کمیشن جب وہ آگے کام کریں گے پھر آپ کے پیر بنیں گے آٹھ پھر آپ کو ملے گا بتیسو روپے کمیشن انڈریکٹ سیل کا ان کو انڈریکٹ سیل کا اور انڈریکٹ سیل کا بھی ملے گا اور آپ کو انڈریکٹ سیل کا بھی اور انڈریکٹ سیل کا بھی کمیشن ملے گا انڈریکٹ سیل کا تو آپ اس وقت مل گیا اور یہ انڈریکٹ کا مل رہا ہے اب بات کرتے ہیں کہ کمپنی کی پرڈکٹس کیا ہیں وہ بھی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کمپنی کی پرڈکٹس کمپنی کی جو پرڈکٹس ہیں وہ ہے کاؤس میٹک کی جیسے کہ آپ کریمز وغیرہ سردیاں آ رہی ہیں لوشنز وغیرہ ٹھیک ہے سردیوں کے اور ساتھ میں بلیچ وغیرہ پریفیوم ہو گیا کاؤس میٹک کی ہزاروں پرڈکٹس ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ ایم ایلی پاکستان سے بائک کھر سکتے ہیں اور بائک کرنے پر آپ کا جو ہے وہ بزنس سٹارٹ ہوگا بلکل فری میں ٹھیک ہے تو جو چیزیں آپ بزار سے خریدتے ہیں وہ ہی کاؤس میٹک کی کمپنی سے خریدیں اور اپنا جو ہے لائف ٹائم بزنس سٹارٹ کریں ٹھیک ہے اور بات کرتے ہیں ویڈراول کیا آپ کے دریس ریلی؟ جتنے دریس ریڈی؟ جیسے گزیسل کرتے ہیں ٹھیک ہزارٹے سٹھ کے دریس دی لی تجھوں اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کے اندر بہت اچھے کمال کے بیسٹ پرڈکٹس ہیں جو آپ یوز کرو گے تو انشاءاللہ آگے ریکمینٹ کرو گے انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ آپ آگے ریکمینٹ کرو گے کیونکہ میں جو ان کے پرڈکٹس ہیں وہ یوز کر کے آگے ریکمینٹ کر چکا ہوں الحمدللہ میرے ایک اچھی ٹیم بن رہی ہے تو ٹیم کیسے بنتی ہے اور آگے کیسے ان کو لے کے چلنا ہوتا ہے کس طریقے سے ہم اس کے اندر سکس اثر کامیاب ہو سکتے ہیں سکس اثر کر سکتے ہیں وہ ساری اس ویڈیوز آپ کو اسی چینل پر ملیں گے تو اس چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میڈے گئے گینٹی کے نشان کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری جو بھی نہیں ہوئی بھائے آپ کو نوٹفکیشن مرسکے اور آپ اسے دیکھ کر ایک اچھی پاکستان کے اندر رہ کر ار ہماری جو بھائی ہے